اسلام علیکم اطافی چوہدری ایگزیکٹیو میمبر گوشنوالا چیمبر آف کامرنس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ ایک چوئی صاحب کو ڈاکو نے ناکہ لگا کر کے راستے میں روک لیا اور جب ڈاکو ایک ان کی تلاشی لے رہا تھا تو تلاشی لیتے ہوئے ڈاکو کا ہاتھ ایک پسٹل پہ پڑھا جو کہ چوئی صاحب کی کمر کے ساتھ باندھا ہوا تھا تو ڈاکو ایک دم پریشان ہوا کہ تمہارے پاس یہ پسٹل تو چوئی صاحب نے بڑا کنونسنگ جواب دیا چوئی صاحب نے کہا کہ توڑی میربانی ہے انہوں چھاڑ دی ہویا ہے برے وقت آستے رکھیا ہویا ہے تو سر گزارش یہ ہے کہ کل سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ڈالر جاری نہیں کیے برے وقت کے لیے سنبھال کر کے رکھے اور یہ میسج میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل سے ایک بڑا پوزیٹیف قسم کی ایک ریومر پھیلی ہوئی ہے کہ شاید سٹیٹ بینک نے دو جنوری سے لسی کھولنے کی اجازت دے دی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس میں دو چیزوں کو صرف واضح کیا گیا ہے ایک کہ ایٹی فور ایٹی فائیو جو الیکٹرونکس کی ایمپورٹ سے لیٹڈ چیزیں تھیں اس کی پہلے اپروول لینی پڑتی تھی سٹیٹ بینک سے اس نے کہا جی کہ میری اپروول کی ضرورت نہیں ہے اور سیکنڈ سٹیٹ بینک نے کہا جی کہ دو جنوری کے بعد جو راو میٹریل ہے اس کو پرورٹی کے اوپر رکھا جائے تو اس میں اس کی بالکل ایسی سمجھ لیں کہ میرے پاس میٹریل نہیں ہے لوگ پہلے میرے پاس آتے تھے میرے مینیجر کے تھرو ٹائم لے کر کے اور جب وہ آتے تھے تو میں کہتا تھا کہ مال ابھی نہیں ہے تو میں نے اب یہ کہا ہے کہ آپ نے میرے مینیجر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈریک میرے پاس آئیں تو آپ جب میرے پاس آتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں مال نہیں ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب ڈالر نہیں ہے تو ڈالر نہیں ہے ابھی کہیں سے ہوگا کچھ اقدامات ہوں گے کچھ باہر سے ایڈ ملے یا اپنے اداروں کو پرائیوٹائز کیا جائے جو سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں سالانہ ایک ایک ارب ڈالر تو وہ کھا جاتے ہیں بجائے دینے کے تو ایک پولیسیز بنانے کی ضرورت ہے اچھی پولیسیز بنانے کی ضرورت ہے پیکن چوز کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ سٹیٹ بینک سے ہماری یہ درخواست ہے کہ جو میٹریل پورٹ پہ راو میٹریل پڑے ہوئے ہیں ایک ایک ماہ سے دو دو ماہ سے ان کے ڈالرز جو ہیں وہ اس میں اپروول دینے کی کی حد تک جو ہے وہ کام نہیں چلے گا اپروول تو آلرڈی لوگوں کے پاس ایک ایک ملین ڈالر کی دو دو ملین ڈالر کی پڑی ہوئی ہیں تو اپروول بے شک نہ ملیں ہمیں جو مل گئی ہوئی ہیں ان کے پیسے جاری کر دیا جائیں اسلام علیکم